اب سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ ایک یلو کلر کا فلو چارٹ ہے باکس کے اندر یلو کلر کے باکس میں فلو چارٹ ہے گرافیکل رپریزنٹیشن یہ شوکر ہے گروتھ اور ڈیفرنٹیشن کی جو بھی فلو چارٹس اور ڈائیگرامز آپ کے ٹیکسٹ بک میں ہیں وہ سب آپ نے بنانی ہوتی ہیں پیپر میں جس بھی سوال کا وہ حصہ ہوتی ہیں میں جب ملتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زائیگوٹ کے ملاب سے پنت ہے ملٹی سیلولر باول اف سیلز بن جاتا تو اس کو ایمبریو کہتے ہیں میں دو طرح کی مریم پیدا کریں گا واسکورر کی مریم پیدا کریں گا اور ہم سے بارگ بنی گی جو چھال ہوتی ہے باردے کی باڈی میں سب سے زیادہ باہر ہوتی ہے ہوت پروڈکشن کے بعد واسکولر کیم بیم میں یہ زائلوم ورفلوم کو پیدا کرے گا اچھا جی شوو ٹیپیکل میل سٹیم کو اس طرف سے اگر دیکھیں تو اس میں لیف پرائی موڈیا بھی بنتے ہیں بڈ پرائی موڈیا بھی بنتے ہیں لیف پرائی موڈیا سے لیفز بنتے ہیں اور بڈ پرائی موڈیا سے اطراف میں پیدا ہونے والی مین سٹیم پر جو برانچز ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم رو ٹیپیکل میل سٹیم کو دیکھیں تو اس میں بھی کار کیم بیم موسکورر کیم بیم ہے اگین یہ بھی باہر پیدا کرے گی زائلوم ورفلوم کو پیدا کرے گی جس کی وجہ سے زائلوم ورفلوم جو نالیاں ہیں کنڈکٹنگ ہیں ہمارے ٹیشوز ہیں تو یہ کنڈکٹ کرتے ہیں سارے پانی کو منرلز کو رتیار شدہ خوراکو پلانٹ بڈی میں اور پیری سیکل بھی اس میں پائی جاتی ہے یہ برڈ کی پرائی موڈیا ہے اسے لیٹرل روٹس جو ہیں وہ پھیلتی جلی جاتی ہے اور بنتی جلی جاتی ہیں اور اپ رو ٹیپیکل میل سٹیم سے جو سب سے پہلے تھک روٹ بنتی ہے جو اور اس کے بعد اس سے ساری برانچز نکلتی ہیں وہ ٹیپ روٹ ہوتی ہے تو دیفرنٹی ایشن کے بارے میں آپ کو بتایا ہے دیفرنٹی ایشن ایک بڑا ایمپورٹنٹ فنومنون ہے جب آپ سیٹ کو بہ دیتے ہیں تو جو سیٹ ہے اس کے اندر موجود جو ڈیویلیپنٹ کا فنومنان ہے نورمال حالات میں اگر آپ سیٹ ڈاڑنسی بریک کر رہا ہے اور بونے کے بعد اس میں گروڈ شروع ہو گئی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں اپکل میل سٹیمز ہوئے ہیں وہ سب سے پہلی ہی روٹ اور شروع بنائیں گے پھر شروع کے پر بہت ساری برانچز نکلیں گے اور روٹ کے پر بہت ساری برانچز نکلیں گی جو پودے کو زمین کے اندر گاڑے رکھیں گی اور اس کو پیوست رکھیں گی اور اس کو زمین سے جو میلیرالز ہیں پانی ہیں ان کی آتن کو ابزورب کرنے میں مدد دینا شروع کر دیں گی تو ڈیفرنٹی ایشن کے عمل میں جو سٹیج وان ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے فورمیشن آف ایمبریو پھر اس کے بعد ایمبریو کے اندر شوٹ اور روٹ اپکل میری سٹیمز ہے یہ علیدہ پہچان میں آتے ہیں اپکل میری سٹیم علیدہ دیویلپ ہو جاتا ہے اور یہ پھر جو سب سے پہلے پودے کی صرف لمبائی میں اضافہ ضروری نہیں ہوتا پودے کی بہت لمبائی میں اضافہ ضروری نہیں ہوتا پودے کی موٹائی میں بھی اضافہ اتنا ہی ضروری ہے تاکہ پودے اریکٹ کھڑا رہ سکے اور دھوک چھاؤں آندھی توفان میں بھی پلانٹ بارڈیجرز کو پروٹیکشن مل سکے اس کا جو بارڈی ہے اس کی روٹس بھی اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہو چکی اور زمین میں پیوست ہو چکی کیونکہ وہ پودے کو زمین میں گاڑے رکھیں اس کے بعد لیف ریموڈیا جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ وہ اوائل سٹرکچر ہے یہ پہلا کوسٹرکچر ہے جو کہ بڈ ممہ سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ اس میں مقصود سیلز ڈیوائیڈ کر کے پتے بناتے ہیں اسی طرح روٹ میں بھی کیمبیم ہوتی ہے پیری سائیکل ہوتی ہے جو کہ ہم نے بھی فلو چارٹ میں بات کی تو بیسکلی یہ جو چار پانچ سٹیجز آپ کو دکھائی گئی ہیں یہ ایکچولی اسی یلو باکس کی سٹیجز کو اب انہوں نے ریٹن فار میں ڈسکرائیب کر دیا اب ہم بات کرتے ہیں گروتھ کو ریلیشن کی یہ بڑا ہی امورٹن ڈاپک ہے دیویلپمنٹ آف پلانٹ is usually کو ریلیٹڈ with its growth and different organs growing at different rates in different directions and the development of different parts takes place سچ ریسی پروکل ریلیشنشپ is called as co-relation تو ایک پلانٹ باڈی کی جو جو گروتھ اور گروتھ ریٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں اور یہ فرق ڈریکشن میں مختلف اطراف میں پلانٹ باڈی کو الگ طریقے سے گروھ کرانے میں مدد دیتے ہیں بیسک پیٹرن تو سیم ہوتا ہے لیکن گروتھ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ مختلف organs میں مختلف حصوں میں الگ ہوتا ہے یہ سارے ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں اور اسی وجہ سے ہم اس فنومنان کو کہتے ہیں co-relation one of the most important co-relative effect in plants is called as apical dominance apical dominance اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے apical dominance کیا ہے in plants only apical bud grows while the growth is suppressed in lower axillary buds in an experiment when apical bud was removed the growth in the lower buds was inhibited سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ ملنے کی ضرورت ہے کہ جو apical meristem سب سے پہلے وہ تیزی سے نشنمہ پا رہا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو اطراف میں پائے جانے والے axillary meristem ہیں intercalary meristem ہیں ان کا rate of growth تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ apical meristem نے اپکس میں کوئی ایسی بات ہے جو کہ باقی کے ریجنز کو کسی طرح کنٹرول کرتی ہے اور ان کی growth rate کو اپنے سے تھوڑا سا کم رکھتی ہے یہ phänomenon ہے apical dominance تجربات میں دیکھا گیا کہ جب apical meristem کو کسی بودے کی بارڈی سے کار دیا گیا تو جو نچلی سطح پر plant باڈی میں stem کے پر چھوٹے چھوٹے بڈز بنے تھے ان میں بھی growth ہو جائے وہ روپ دے so active shoot apics controls the development of lateral بڈز اس کا مطلب ہے کہ جو apical meristem tip پر پودے میں پایا جاتا ہے وہ کسی طریقے سے اپنے سے نچلے حصے میں اتراف پر موجود branches اور جو axillary بڈز ہیں ان کی notion ماں کنٹرول کر رہا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ axillary terminal bud are responsible for inhibiting the growth of lateral buds by a phenomenon known as apical meristem to axillary hormone is chemical messenger co-ordination which is chemical messenger through plant body apical meristem اپنے سے نیچے طرف بنے والی جو buds ہیں ان کی growth کو slow اور اپنی جو growth ہے اس کو تھوڑا سا enhance کرتا ہے اور یہ effect جیلا ہے apical dominance بعد میں ثمن اور سکھوگ نے 1934 میں experiments پر فرمک کی apical dominance پر انہوں نے دیکھا the apical dominance was caused by oxen diffusing from the apical bud which inhibited the growth of lateral shoots is called as inhibitory effect کیونکہ apical باقی growth جو ہے اس کو تھوڑا سا کم کر رہا ہے اس لئے اس کو inhibitory effect کہیں گے اور یہ تجربات سے ثمن اور سکھوگ میں 1934 میں the removal of epics releases the lateral buds from apical dominance جب آپ tip cut دیتے کسی پودے کی تجربات میں تو ظاہری بات ہے وہ control اس lateral buds اپی سکھوگ جیتے ہیں بہت قوس جیتے ہیں پلانٹ کے рیلیت کرتے ہیں اور اس کو 컨ٹروろ کرتے ہیں چاہے اس میں اوکزن پاؤ سکھوگ چاہے اس میں سکھوگ جو ان بہت جیتے ہیں دیکھا یہ کہ وہ پودے جن کی لمبائی کم ہوتی ہے لیکن ان کے باقی برانچے نیچے کی اطراف کی جو برانچے ہیں وہ بہت زیادہ دونی ہوتی ہیں ان میں اپیکل ڈومیننس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اطراف میں موجود بائی جانے والی جو بڈز ہیں انٹرکیلرین جو بھائی سٹیمز ہیں وہ تیجی سے ازاد ہوتی ہیں تیجی سے ڈیویلپ کر کے بہت ساری بڈ فرمیشن اور کرتی رہتی ہیں ان کو کھلنے دیتی ہیں ان سے نئی برانچے کو بننے دیتی ہیں انہیں ہم سپراؤٹنگ مہارا کہتے ہیں تو سپراؤٹنگ آئیزیز پریویٹیز 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 فرم 1-3 یرز اب یہاں پر ایک اس کا جو پروسس ہے وہ ڈسکریب کیا گیا آپ کو مکلہ فرمیشن اپنی پر ہوتیوٹیز پیدا تا ہے اگر آپ نے کبھی پورتیٹو کو غور سے دیکھا ہوگا تو آپ کو اس میں چھوٹے چھوٹے گول سٹرکچر بنے میں نظر آئیں گے جما لوگوں کو آئیز کیتے ہیں اگر آپ پوٹیٹو کے اس حصے کو کٹ کر کے زمین میں دبا دیں جس میں اس کا آنکھ روما حصہ بنا ہوا ہے تو وہاں سے برانچز نکلا شروع ہو جائیں گے اور پودا بننا شروع ہو جائے گا تو یہاں پوٹیٹو ٹیوبر بائی اپلائن سنتھٹک آگزن سے تو آپ پوٹیٹو کو اس حصے سے گروت کر سکتے ہیں اور اس کی جو آئیز ہیں اس میں سے سپراؤٹنگ کرا سکتے ہیں نئی برانچز نکلنے کے عمل کو سرارٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑ سا آگزنز جائیں وہ بھی مہیا کر سکتے ہیں تو آگزنز کی ریلیز کو آپ کم کر دیتے ہیں نہیں جانے دیتے تو زہری بات ہے کہ آپ اس کو ویسے کا ویسے ہی سٹور کر سکتے ہیں اور یہ سٹور کرنے کی جمعیاد ہے وہ ایک سے تین سال کے درمیان ہو سکتی ہے تو یہاں پر بھی آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں دو پودے آپ کو دکھائے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برانچ اوپر ڈیویلپ ہو رہی ہے اور انہیبیٹڈ بڑڈ جو ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ گروز کے عمل سے گزر رہی ہیں جبکہ بی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپیکل بیری سٹم جو اس کو پٹ کر دیا گیا ہے ڈومیننس ریلیز کر دی گئی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ جو برانچز پہلے کم گروز پیٹرن سے گزر رہی تھی کم تھی ان میں گروز اب آہستہ 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 وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور وہ شاخے نہیں بنا رہی ہیں تو اس عمل کو کہتے ہیں اپیکل ڈومیننس اور آگزنز جو ہیں جو جتنے بھی گروز ہورمون ہیں ان کا اس میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے ہوتا ہے